اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار نمکین مٹن کی ریس پی لے کی آئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی لی آسان طریقے سے بن جاتی ہے ہم لیں گے ایک پیاری سی کڑھائی اس میں ڈال لیں گے ہاف کا پائل کا اور اس میں ڈالوں گی میں ڈال چینی دو ڈال چینی ڈال دوں گی دو سے تین میں ڈالوں گی اس میں لونگ اور ایک چمعی ڈالوں گی زیرے کا یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اور یہ میں نے لے لیا ہے ایک پا مٹن یہ ہم جو ہے میں اس میں ڈال کے اس کی کروں گی اچھی طرح سے بنائی آئیل میں اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگ جائے گی جب اس کا رنگ چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز اس کی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ایک چمچ نمک کا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ اور یہ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی ادرک لسن کی جو کچھا پان ہے وہ ختم کریں گے اب میں اس کو ڈھاپ کے راہ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے جی فرینڈزے دیکھیں فائف منٹ سو چکے ہیں اب میں اس کا ڈکن اٹھاؤں گی اور اس میں ڈالوں گی سوکا دھنیا ایک چمچ ایک چمچ ڈالوں گی اس میں کالی میرچ کا اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی جی فرینڈز اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پیالی دہیں کی جو کہ میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا اب اس کو اچھی طرح سے ہم دہیں کو جو ہے بھونیں گے دہیں جو ہے اپنا پانی چھوڑ دے یہ دیکھیں پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو تقریباً پانچ منٹ کا دم دوں گی میڈیوم فلم پر جی فرینڈزے دیکھیں پانی جو ہے اس کا خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اب میں فرینڈز اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی جی فرینڈز اب میں اس میں ایڈ کروں گی سبز میرچ تین سے چار میرچیں ایڈ کر لیں گے اس میں ٹیماتر ایڈ کروں گی میں نے ٹیماتروں کا چھلکہ اتار لیا ہے آپ چھلکے کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز ایڈ کر دوں گی کٹی ہوئی ایک میڈیوم سائز کی اور اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ پانی کا ایک سے دیڑ کپ پانی کا ایڈ کریں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈھام کے رکھ دوں گی کہ ہماری جو ساری چیزیں ہیں گوشت سمیت یہ گل جائیں جی فرینڈز ایک گھنٹہ ہمارا ہو چکا ہے گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے اور باقی کی چیزیں بھی لکھیں نرم ہو چکی ہیں ٹماتر آپ دیکھ سکتے ہیں نرم ہو چکے ہیں اب آپ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بیچ میں مکس ہو جائیں ہم نے اس کی تقریباً پانچ منٹ بھنائی کرنی ہو یہ دیکھیں فرینڈز سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب میں اس میں رنگ کے لیے تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی تقریباً ون بے فور ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کی میں نے بھنائی کر لی ہے اور گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گی گرم مسائلے کا یہ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور اس میں اب میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی پانی کہ کچھ ہم گوشت کو تھوڑا گلہ گلہ رکھیں گے بلکل مسائلے والا نہیں رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا گوشت بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ہارا دھنیا ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں مزے دار ہمارا گوشت ریڈی ہے میں اب آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں جی فرنس یہ دیکھیں ہم نے ایک پیاری سی پیالی لی ہے اور اس میں ہم گوشت رکھیں گے اور اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے شوربہ جو کہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے نمکین گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا جلدی سے تیار ہونے والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی اور بہت ہی مزے دار تیار ہوتی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ